یہ ہے وہ ارننگ جو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں 227 ڈالرز اور اگر ڈے وائز دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ارننگ نظر آ رہے ہوگی 69 ڈالر 30 ڈالر اور اینڈنگ کے اوپر آئیں تو یہاں پہ 10 ڈالرز اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں 5 ڈالرز 9 ڈالرز یہ ساری ارننگ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پر السلام علیکم آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو فیس بک ریگولر یوز کرتے ہیں تقریبا 90% لوگ تو کاری رہوں گے لیکن آپ لوگوں کو ایک بات کہہ کے بار بار یہ ڈرائیا جاتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے فیس بک سے کوئی پیسہ نہیں کما سکتے بھائی بلگل کما سکتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میتھلڈ شیئر کرنے کے لئے جا رہوں فیس بک سے پیسہ کمانے کا اس میں آپ لوگوں کو خود ویڈیو بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ 100% ورک آٹ کرے گا پاکستان میں رہتے ہوئے تین طریقے سے آپ لوگوں کو ارننگ ہوتی ہے جو فیس بک کی اوفیشل ریکمینڈڈ طریقے ہیں پہلا سٹارز سٹارز سے ارننگ ہوتی ہے دوسرا انسٹریم ایڈ سے ہوتی ہے تیسرا ایڈ آن ریل سے ہوتی ہے سٹارز کو تو سائٹ بکار دینا اس کی تو ارننگ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے بقائے جو دو ہیں ان کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے نہایت سمارٹ طریقے سے ہم لوگوں نے ورک آٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے یہاں سے فیس بک سے پیسہ نکالنا ہے وہ بھی بالکل فری میں without any investment without making the videos تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا ہے تھوڑا سا جگار استعمال کرنا ہے keep in mind this is جگار جو پہلے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا انسٹریم ایڈز کا وہ جگار نہیں تھا اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں لازمی سے یہ منشن کیا تھا کہ بھائی کوئی کوپی ریٹ والا جو وارڈسکین در نہیں چلے گا آپ لوگوں کا فیس کیم ہونا چاہیے آپ لوگوں کی ریل ویڈیوز ہونے چاہیے آپ کی فیس ویلیو بنتی ہے اس کے بعد انسٹریم ایڈز جو ہے ریٹس منیجر کے ساتھ آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں لیکن یہ والا جو میں پروسیس آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اس میں آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کے سکین کے اوپر سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے فیس بک سے پیسہ کیسے نکالنا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں فرس ٹیم میں چینل پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن زور سے ٹھوکتے ہیں کیونکہ ہماری چینل کے اوپر ریل آن لین ارننگ آپ لوگوں کو سکھائی جاتی ہے تو جناب سب سے بہلے آپ لوگوں نے گوگل پہ آنے اور یہاں پہ آکے ایک کیوری کرنی ہے کیوری کیا کرنی ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے فیس بک رسٹرکٹڈ کنٹریز ٹھیک ہے وہ کنٹریز جس کنٹری کے اندر فیس بک نہیں چلتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ آکے دیکھیں تو یہاں پہ جو سب سے بڑی آڈینس والی کنٹری ہمیں مل رہی ہے وہ ہے بنگلہ دیش چائنہ ایران نورتھ کوریا تو اس میں مل رہی ہے ہمیں چائنہ لیکن ہانگ کونگ کے اندر اویلیبل ہے چائنہ کے اندر اویلیبل نہیں ہے فیس بک کلیر ہو گیا اب یہاں پہ اس بات کو سرچ کرنے کا کیا مقصد ہے مقصد بہت ہی سادہ سا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ رہیا کہ چائنہ کے اندر فیس بک نہیں چلتی اب آئیں ذرا ایک اور سے یہاں پہ گوگل سرچ مارے چائنیز ویڈیو ایپس ٹھیک ہے کہ چائنہ کے اندر کون کونسی ایسی ویڈیو ایپس ہیں جہاں پہ شارٹ ویڈیوز زیادہ دیکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایپ ہے ان کی یہ بھی ایک ایپ ہے یہ بھی ایک ایپ ہے بہت ساری ایپس ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کو ٹرائے کر کے دیکھا ہے یہ والی جو ایپ ہے اس کا نام بڑا عجیب سے یہ ہے زائیو ہون شو پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا ٹھیک ہے اس کا نام میں کر لیتا ہوں یہاں سے کاؤپی ٹھیک ہے یہ کاؤپی کر لیا ہے تو یہ ایپ آپ لوگوں اپنے ضراری ہے آپ لوگوں نے اپنے پلے سٹور کے اوپر جانے ہیں پلے سٹور پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے اس اپلیکیشن کو یہ دیکھیں یہ پلے سٹور کے اوپر پڑی ہوئی ہے آپ لوگوں نے جا کے یہی سپیلنگ لکھنے ہیں اور پلے سٹور کے اوپر آپ لوگوں کو چائنیز زبان کے اندر لکھاوا ملے گا ٹھیک ہے یہ والی زبان لکھی ہوئی ملے گی آپ لوگوں کو یہ والی اور پلے سٹور کے اوپر آپ لوگوں کو یہ اپلیکیشن مل جائے گی اس کی ابھی تک ڈاؤنلوڈز ٹوٹل ٹین ملین پلاس ہیں ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گی آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے اس اپلیکیشن کو کر لینا ہے انسٹال تو دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے وہ اپلیکیشن کا نام آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آئے گا تو میں نے بھی اس کو انسٹال کر لیا ہے آپ لوگوں نے بھی انسٹال کر کے اس کو کر لینا ہے اوپن جیسے آپ لوگ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں سے اکاؤنٹ بنانے کا پوچھے گا تو آپ لوگوں نے بتا دینا جی کہ میرے انٹرسٹ کون کون سے ہیں اور بس سمپل سی چیزیں ہی پوچھے گا ٹھیک ہے بلکل جیمل سے آپ لوگوں نے اس کو سائن اپ کر لینا یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے ایسی ویڈیوز ڈھونڈنی ہیں ایک ہی بندے کی آپ لوگوں کو جہاں پہ ساری ویڈیوز ملے ایسا کام نہیں کرنا کہ ایک ویڈیو اس کی اٹھا لی ایک ویڈیو اس کی اٹھا لی ایک بندہ آپ لوگوں نے یہاں سے ایک کریٹر ایسا نکالنا ہے جس کی بہت ساری ویڈیوز ہوں اور تباہی کی انگیجنگ والی ویڈیوز ہوں اور اس کے بعد یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو نام ہوگا اس کو سرچ کر کے آپ لوگوں نے فیس بک پہ لازمی سے سرچ کرنا ہے کہ آلریڈی یہ کہیں پہ فیس بک پہ یا یوٹیو پہ ایکزسٹ تو نہیں کرتا عموماً یوٹیو پہ شاید کرتا ہو لیکن فیس بک پہ وہ ایکزسٹ نہیں کرتے ہوں گے کیوں کیونکہ یہاں پہ ویسے ہی فیس بک بین ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ جو میرے سامنے آگئی ہے یہ ہیوی بائک والی میں اسی کوئی بگڑ لیتا ہوں تو اس کے اوپر میں اگر جاتا ہوں یہاں پہ میں اس کی پروفائل کے اوپر چلا جاتا ہوں یہاں پہ ہم اس کے فالور دیکھیں تو ٹوٹل انیس سو اس کے فالور ہے اور یہاں پہ آپ لوگ نیچے آئیں تو اس کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں کتنی ہیں تھوڑی سی تو نہیں ہیں نہیں نہیں ٹھک تھاک ویڈیوز ہیں لیکن یہ تھوڑی سی ولگر بھی ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے ایسی ویڈیو اٹھائیں جس کے اندر اس نے پورے کپڑے پہنے ہو لیکن میرا نہیں خیال کہ اس نے کسی میں پورے کپڑے پہنے ہو اس کو بیک کر دیں اس کو اگنور ماریں یہ ایک اور کریٹر ہے اس کی یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ ہے بھی لڑکا یہ چلے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں آپ لوگ کتنی تبائی کی ویڈیوز ہیں یا سپورٹس کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فالی بول کی یہاں پہ بہت ساری آپ لوگ کو ویڈیوز ملیں گی باسکٹ بال کی یہاں پہ آپ لوگ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی جو کہ بائی دنیا کے ہر کونے میں پسند کی جاتی ہیں اس طرح کی وڈیوز ٹھیک ہے اب فور اگزیمپل ہم اس وڈیو کی ہی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس وڈیو یہ ہمیں پسند آگیا ہے تو اسی کٹیگری کو پکڑ کے آگے چلنا ہے ٹھیک ہے اس کے جاتے ہم پروفائل کے اوپر اور کوشش کریں گے کہ پروفائل پر دیکھیں گے کہ ہمیں ایسا بندہ ملے جس کے اوپر ساری باسکٹ بال کی ہی وڈیوز ہوں یہ ٹھیک ہے ساری باسکٹ بالی ہے ٹھیک ہے باسکٹ بالی چل رہا ہے اس کے اوپر میں کرتا ہوں کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں اوپر ایک نشان نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اس کے اوپر کریں کلک اور یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے save to album اس کے اوپر میں نے کر لیا کلک اور اس کو میں نے کر لیا save آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا watermark ہوگا نہیں ہوگا ہوگا پلکل ہوگا لیکن تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوگا اس کو ہم ایک سیکنڈ کے اندر remove کر سکتے ہیں کیسے میں آپ لوگوں کو پہلے گیلری میں دکھا دوں تو یہاں پہ یہ میرے پاس گیلری میں یہ ویڈیو آ گئی ہے اب آپ لوگوں نے سمپلی کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے اپنا کوئی بھی software cap cut یا وین جو ہے اس کو آپ لوگوں نے open کر لینا ہے ویسے cap cut کا ایک منٹ detail tutorial بنایا ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی سے دیکھنا ہے اس کے اوپر میں plus پہ کلک کرتا ہوں create a new project اور ویڈیوز میں آتا ہوں یہ latest ویڈیو اٹھاتا ہوں اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس کا watermark کہاں پہ چل رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ نیچے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک watermark چل رہا ہے اتنا سا اس کے بعد تھوڑا سا آگے کریں تو یہ اوپر چلا جائے گا یہی watermark یہ اب watermark یہ اوپر آ چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کا simple solution کیا ہے simple solution یہ تھوڑا سا اوپر سے کار دو تھوڑا سا نیچے سے کار دو بس ختم اس کام کے لئے یہاں پہ simple crop کی option انظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے اتنا ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ پورا رکھیں تو اب میں اس کو play کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بالکل perfect ہو گیا ٹھیک ہے اوپر سے بھی water مار گیا ہاں یہ end کے اوپر دوبارہ اس کا logo آئے گا اس کو آپ لوگ نے لازمی سے یہاں سے کار دینا ہے یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو اس کو میں split کرتا ہوں اور اس جسے کو کارٹا اس جسے کو بھی کارٹا اب دیکھیں تو سوری یار نیچے سے میں نے crop کرنا تھا اس کو اب آپ لوگ دیکھیں تو نہ نیچے سے آپ لوگوں کو کوئی water mark نظر آ رہا ہے نہ اوپر سے کوئی water mark نظر آ رہا ہے اوکے clear بنے ہوئے مہینہ سوا مہینہ ہو گیا ہو تب اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے پر uploading شروع کرنی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ پہلے common post وغیرہ تصویریں شسویریں لگاتے رہے ہیں کوئی بات نہیں لیکن آپ کا پیج کم سے کم مہینہ ڈیڑھ مہینہ پرانا ہونا چاہیے اوکے اب وہ نہیں بنانا آتا انڈ سکرین کے اوپر ویڈیو دے دوں گا دیکھ کے اپنا فیس بوک کا پیج بنا لیں اوکے ڈن ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں کے پیج کے اوپر پروفائل پکچر لگی ہو اس کے بعد آپ کی کمپلیٹ بائیو لکھی ہو آپ کا کور فوٹو لگا ہو مطلب کہ پروفیشنل آپ لوگوں نے فیس بوک کا پیج بنانے یہ بات یاد رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اب آ جاتا ہے دو آپشن پہلا آپشن آ جاتا ہے یہاں پہ انسٹریم ایڈز کا دیکھیں یہ والا جو کام میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے جا رہا ہوں یہ انسٹریم ایڈز کے لئے نہیں ہے یہ ایڈ آن ریلز کے لئے ہے اس طرح کی جو میں نے آپ لوگوں کو شورٹس بتائی ہیں آپ لوگوں نے صرف دس سے پندرہ شورٹس جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کو ایڈ آن ریلز کا آپشن نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اب ایڈ آن ریلز کے لئے آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ یہ انوائٹ بیس ہوتا ہے کہ فیس بوک خود آپ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے اور آپ لوگوں کے اگر جو ویڈیو جس ٹائپ کی کٹیگری میں نے بتایا یا اسی کٹیگری کہ آپ لوگ دو چار اور ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو خود انوائٹ کیا جائے گا فیس بوک کی طرف سے ٹھیک ہے تو جب آپ لوگوں کو خود انوائٹ کیا جائے گا فیس بوک کی طرف سے then آپ ایڈ ڈ آن ریلز آپ لوگوں کے ریلز کے اوپر ایڈ چلنا سٹارٹ ہوں گے لیکن اس کے اندر آپ لوگ اپلائی بھی کر سکتے ہیں آپ اپلائی کرنے کا کیا پروسس ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے مونٹیزیشن سیکشن کے اندر آ جانا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ میرے ٹولز جو ہیں سٹارز ان سٹریم لیکن یہاں پہ ایڈ آن ریلز اس کے اوپر میں اگر کلک کرتا ہوں تو اس طریقے سے میرے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم انٹرسٹیڈ یا ناٹ انٹرسٹیڈ انٹرسٹیڈ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کہ بلکل جی جناب میں انٹرسٹیڈ ہوں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھنے کہ بھائی مجھے کیوں ایڈ آن ریلز دیے جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا نوٹ میں آپ لوگوں کو لکھے دکھاتا ہوں کہ آئی ایم ایم ریال کریٹر اینڈ آئی کن برنگ ہیوج آڈینس ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے سے یہ لکھ کے سبمٹ انٹرسٹ کے اوپر میں کلک کر دوں گا اب پہلے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی کہ آپ لوگوں کو یہ حرکت نہ کرنی پڑے آپ لوگوں کو within seven to ten days جیسے آپ لوگ اپنی ریلز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کریں گے ایک ریل کے اوپر تھوڑا سا زیادہ مطلب کہ ٹریفک آ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ لوگوں کو آپشن آجے گی کہ اپنے ایڈز آن ریلز ان کو آن کر لیں ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں آتی تو دوسرا اپشن آپ لوگ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ خود اپلائی کریں گے انٹرس سبمیٹڈ تھانکس فور شیئرنگ یور انٹرسٹ آپ لوگوں کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا جیسے ہی آپ لوگ الیجیبل ہوں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایڈز آن ریلز سے پیسہ نکالنا ہے اب دوسرا یہاں پہ سینیریو آ جاتا ہے آپ لوگوں کا انٹرسٹریم ایڈز کا انٹرسٹریم ایڈز کا دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ رائٹس منیجر آپ اپلائی کر کے انٹرسٹریم ایڈز کے اوپر کام کر سکتے ہیں لیکن انٹرسٹریم ایڈز کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ اس کے لیے آپ لوگ کسی قسم کا کاپی رائٹ ورک کے اوپر وہ کام نہیں کرے گا آپ ریل کریئیٹر ہونے چاہیے آپ لوگوں کو خود اپنی ویڈیوز بنانی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی فیس ویلیو بھی بنیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کا ریوینیو بھی بنیں اس کے لیے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی میں اینڈ سکرین پہ دے دوں گا وہ دیکھ لیجیے گا کہ کس طریقے سے پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کا پی آؤٹ لگا کے آپ لوگ ان سٹریپ ایڈز وہ بھی اوپن کر سکتے ہیں مطلب کہ وہ بھی آن کر سکتے ہیں اچھا آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ چائنیز ایپ چائنہ کو کیوں سیلیکٹ کیا دیکھیں چائنہ کے لوگ فیس بک یوز نہیں کرتے تو زیر سی بات ہے ان کی ویڈیو فیس بک پہ ہوگی نہیں جب ان کی ویڈیو فیس بک پہ ہوگی نہیں تو آپ لوگوں کو سٹرائک ہون دے گا لیکن میوزک کا آپ لوگوں نے خیال کرنے کہ میوزک کوشش کریں کہ کسی ایپ کا یوز کر لیں کوئی پیڈ ایپ کا یوز کر لیں جو ہوتا ہے فری میوزک یا اس کے بعد کوشش کریں کہیں پہ ویس آور کر سکتے ہیں تو بیسٹ ہے ویس آور بھی کر دیں لیکن آپ لوگوں کو ویڈیو کے اوپر کوئی سٹرائک نہیں دے سکتا کیوں کیونکہ جس آرڈینس کی ہم نے ویڈیوز یوز کی ہیں وہ آرڈینس فیس بک یوز ہی نہیں کرتی تو ہوپ سو یو انڈرسٹینڈ میں پوائنٹ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان پہندابات